اٹھارہ کروڑ کا پاکستان اور صرف ایک عمران خان مجھے ایک امید سی اس کے ساتھ ہے جس کو آپ عمران خان کے نام سے یاد کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس کو چانس مل جائے پاکستان میں آدھا انقلاب آ چکا اب صرف اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے میری طرح سے دعائیں ہیں آپ کو کہ آپ کامیاب ہوں میری دعائیں ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئے جو واقعی پاکستان کے پروگلمز کو سول کر سکے ان کا ارادہ ہو پاکستان میں خوش آلیا ہے میری دعائیں ہیں کہ آپ کامیاب ہوں اس جو نیت آپ لے کے چلے ہیں اس میں آپ کامیاب ہوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے اس لیے کیونکہ آپ کئی سالوں سے اس میں لگیں اٹر رہے ہیں جب آپ الیکشن جیتیں گے تو آپ کی الیکشن کی جیت سلیبریٹ کرنے کے لیے میں ضرور رہا ہوں خوش نصیب تھی وہ ماں جس کی کوک سے ایسا بچہ اس قدر حسین اور اس قدر شجاک والا دلکہ بچہ پیدا ہوا جس کے اتنے بلند ارادے ہیں اور خوش نصیب ہیں آپ سب پاکستان کے رہنے والے عمران کے عزیز اور خارب کہ ان کے اندر ایک اس قدر شجاعت والا ہمت والا ایک شخص ہے جو بولنگ کرتے کرتے بیٹنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے اس اونچی منظر پر عمران صاحب ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے شامل حال ہو عمران خان کے متعلق بات جانتا ہوں پاکستان کے ان لوگوں میں عمران خان کا شمار ہے جو وطن عزیز کے لیے ان کی خدمات قابل تحسین قابل تعریف ہیں عمران خان اس اعتبار سے کہ ملک کے اندر اور سیاسی لوگوں کے اندر میرے نزدی اس وقت سب سے زیادہ دیانت دار آدمی اسے کہا جا سکتا ہے لوگوں کی عمالت کو صحیح استعمال کرنا نزدی امران خان کے علاوہ کوئی اور آدمی جہل میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ امران خان کو زیادہ خیر عطا فرمائے اس نے کافی گلیور کیا ہے اس نے اویرنس ایک دی ہے لوگوں کو عوام کو اس کی سپورٹ ہوئی ہے اور اس نے پروف کیا ہے کہ میسیولی عوام اس حکومت کے خلاف ہے آنسٹ آدمی ہے پیٹریوٹک آدمی ہے اس میں جذبہ ہے جو ہے اور یہاں بہت کالیٹی لیکن آپ یقین کرو میں امران کی جگہ پہ ہوں دو چار پانچ چھ سات سات تو ڈیٹوں کی طرح لگا رہتا پھر میں کہتا لانا اور جا کرتا ہوں وہ شیر کا بچہ ڈٹا رہا وہ تنہا ہوا اور کئی بار ہوا اس سوالے سے اس کا کیریر زہید الدین بابر سے ملتا ہے وہ بندے رہ گئے چار رہ گئے چھے رہ گئے لیکن اس کی اس کے عزم میں استقلال میں اس کے اللہ پاکی ذات میں اس کے ایمان کے اندر کوئی جھول نہیں آیا اچھا ایسے آدمی کو بھی اگر نہ آزمائے تو وہ بدنصیب کاؤں ہے اس کا وضعہ ٹارگیٹ ہے کہ میں نے اس ملک میں لوت مارنا کرنی ہے نہ ہونے دینی ہے اور لوگ بینیفیشلی ہوں گے وہ یار نہیں ہے وہ چالاک نہیں ہے اس کو نوصر بازی کرنی نہیں آتی وہ عمران خان ہے امنیسٹریٹر وہ سب سے اچھا ہے اس نے شوکت خانہ میں بتایا اس نے کالیج بنایا اس نے بتایا اس نے ٹیم میں بتایا میرٹ پر ڈسین کرتا بزدل وہ نہیں ہے لالچی وہ نہیں ہے خوف زدہ وہ نہیں ہوتا جو عدالتوں پر سامنا کر سکے جو میرٹ پر فیصلے کر سکے جو کرونیز کو نہ پالے جس کے پیسے ملک سے بار نہ ہو جو غیر ملکوں سے خوف زدہ نہ ہو کمال ہے ایسا آدمی آہیرہ یہ بطن امانت ہے اور تم تمیل ہو یہ بطن تمہارا تمہو پاس نہ دسکے